اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فصل سوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافہ راشدین کی وفات کا ذکر معلوم ہونا چاہیے کہ ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے بہترین نمونہ ہیں ان کی زندگی بھی اور ان کی وفات بھی اور یہ بھی معلوم ہے کہ مخلوق میں سے کوئی بھی آپ سے زیادہ اللہ کو پیارا نہیں آپ اللہ کے محبوب تھے لیکن اس کے باوصف یعنی اس ساری حقیقت کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی سختی آئی امام بخاری نے اپنی صحیح میں حضرت عاشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی کا تگارہ بھر کر رکھا ہوا تھا آپ اس میں اپنا ہاتھ ڈبو کر چہرے پر ملتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ موت کی بڑی سختیاں ہیں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں تو ہم سب اپنے بارے میں کیا گمان رکھتے کیا سمجھتے ہم اپنی موت سے کیوں غافل ہیں اور اس آنے والی تکلیف سے کیوں بے خبر ہیں اور اس کے لئے فکر کیوں نہیں کرتے اور اس کے لئے دعا کیوں نہیں کرتے صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھتی گئی اور آپ پر بے ہوشی تاری ہو گئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہائے اببہ جان کی تکلیف تو آپ نے ان سے فرمایا آج کے بعد تمہارے باپ پر کوئی تکلیف نہ ہوگی یعنی انسان اگر آخرت کی نعمتوں کو یاد رکھے اور ایمان پر خاتمہ ہو تو پھر موت کی تکلیف حل کی محسوس ہوتی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ہم اپنی امہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں جمع ہوئے کیونکہ ان کو ام المومنین کہا جاتا ہے اس لئے انہوں نے اردو میں ترجمہ مانگ کیا ہوا یہاں ہم اپنی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں جمع ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیکھا آپ کے آنسوں نکل آئے اور آپ نے ہمیں اپنی وفات کی خبر دی اور فرمایا مرحبا اللہ تمہیں سلامت رکھے اللہ تمہارا نگہبان اللہ تمہاری رعایت رکھے اللہ تمہیں اتفاق دے اللہ تمہاری مدد کرے اللہ تم کو توفیق دے اللہ تم کو نفع دے اللہ تمہیں عزت دے اللہ تمہیں سلامت رکھے میں تم کو اللہ سے ڈرنے کی وسیعت کرتا ہوں اور تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں اللہ تمہاری نگہبانی کرے ہم نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وفات کب ہو رہی ہے فرمایا وقت قریب آ چکا ہے اللہ کی طرف جانا ہے صدرت المنتحہ اور جنت المعبا کی طرف اور فردوسِ آلہ کی طرف ہم نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو کس کپڑے میں دفن کریں فرمایا اگر تم چاہو تو میرے ان ہی کپڑوں میں یا ایمنی سفید چادروں میں دفنا دینا ہم نے کہا آپ کا جنازہ کون پڑھائے گا اور ہم رونے لگے آپ نے فرمایا صبر کرو اللہ تم پر رحم کرے اور تمہارے نبی کی طرف سے تمہیں اچھی جزا دے جب تم مجھے غسل دے چکو اور کفن پہنا لو تو میری اس چارپائی کو میری قبر کے کنارے رکھ دو تو تم تھوڑی دیر تک سب باہر نکل جانا سب سے پہلے مجھ پر میرا دوست اور حبیب جبریل نماز پڑھے گا پھر میکائل پھر اسرافیل اور پھر ازرائیل پھر بہت سے ملائکہ پھر تم فوج در فوج داخل ہونا مجھ پر دروت پڑھنا اور سلام کہنا اور رونے چیخنے سے مجھے تکلیف نہ دینا سب سے پہلے مجھ پر میرے اہل بیعت کے مرد نماز پڑھے پھر عورتیں ان کے بعد تم اور صحابہ جو موجود نہ ہوں ان کو بھی اور جو قیامت تک میرے دین کے متبعے ہوں گے ان سب کو میرا سلام کہنا خبردار میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں ہر مسلمان کو سلام کہہ رہا ہوں یہ حدیث ضعیف ہے لیکن اس کے بعض مضامین کی تائید جو ہے وہ دوسری احادیث سے ہوتی ہے آپ کی وفاہ سے تین من پہلے آپ کے پاس جبریل آئے اور کہا اے احمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے آپ کے بطلق اللہ تعالیٰ مجھ سے وہ بات پوچھتے ہیں جسے وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں آپ کا کیا حال ہے تو آپ نے فرمایا جبریل میں غمزدہ ہوں اور تکلیف میں ہوں پھر دوسرے دن جبریل آئے اور وہی بات کہی آپ نے وہی جواب دیا پھر تیسرے دن آئے اور وہی بات کہی آپ نے وہی جواب دیا تو سکت ملک الموت آ کر اجازت مانگنے لگا جبریل نے کہا اے احمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ملک الموت ہے اجازت مانگ رہا ہے اور آپ سے پہلے ملک الموت نے کبھی کسی سے اجازت نہیں مانگی اور نہ آپ کے بعد کسی سے اجازت مانگے گا تو آپ نے فرمایا اس کو اجازت دے دو چنانچہ وہ اندر آیا اور آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کی اطاعت کروں اگر آپ مجھے حکم دیں گے کہ میں آپ کی روح قبض کروں تو میں کروں گا اور اگر آپ حکم دیں گے کہ میں اس کو چھوڑ جاؤں تو میں چھوڑ جاؤں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ملک الموت کیا تم ایسا ہی کرو گے اس نے کہا مجھے آپ کی اطاعت ہی کا حکم ہوا ہے تو جبریل نے کہا اے احمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کے مشتاق ہیں تو آپ نے فرمایا اے ملک الموت جو حکم ہوا ہے اس کی تعمیل کرو جبریل علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو یہ میرا زمین پر آخری پھیرا تھا دنیا میں مجھے آپ ہی سے تو کام ہوتا تھا یہ حدیث بھی ضعیف پڑھ میں نے اس لئے دی ہے کہ کوئی کتاب کا حصہ ہے اور ہم کتاب کی ریڈنگ کر رہے ہیں تو اس لئے پڑھنا ضروری ہے لیکن پڑھنے کے ساتھ اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ حدیث ضعیف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس حال میں ہوئی کہ آپ حضرت عاشق کی سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے یہ حدیث ضرورت ہے آپ کے اوپر ایک دھاری دار چادر تھی اور گاڑے کا تیہ بن تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی ہائے باپ نے اپنے رب کی آواز پر لبیک کہا اے باپ آپ کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے اے باپ آپ کی وفات کی خبر ہم کو جبریل دیتے ہیں اے باپ آپ اپنے رب کے کتنے قریب چلے گئے یہ ان کے شیر ہیں جن کا ترجمہ یہاں پھر جب آپ دفن ہوئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے انس کیا تم نے خوشی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈال لی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا جب میں نے اپنے نبی کو زمین پر پڑے دیکھا تو مکان اپنی بست کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئے اور میں ایک دیوان عاشق کی طرح ہو گیا اور میری ہڈیاں کمزور ہو کر ٹوٹ رہی تھی اے عتیق عتیق حضرت ابو بکر کا لقب یہ حضرت ابو بکر کے شیر ہیں اور یہ درست ہیں تش پر افسوس تیرہ محبوب خاک میں چلا گیا اور اب تُو اکیلا اور تھکا ہوا رہ گیا کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جن سے آپ کی روزانہ ملاقات ہوتی تھی اور جو سفر حجرت میں بھی آپ کے ساتھ تھے غار سور میں آپ کے ساتھ تھے اور مدینہ میں اور مدینہ سے باہر غزوات میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے اور ایک طرح سے یہ پہلا موقع تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو رہے تھے اے میرے ساتھی افسوس آپ کی وفات سے پہلے کاش میں قبر میں چلا جاتا اور مجھ کو پتھروں سے ڈھام دیا جاتا یعنی مجھے آپ کی وفات کا یہ غم دیکھنا نہ پڑتا لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں کوئی کسی کے لئے کتنا بھی عزیز ہو کتنا بھی قریب ہو موت ایک ایسی چیز ہے جو ہر ایک کو دوسرے سے جدا کر دینے والی ہے جیسے اہد کے شہیدوں کو ایک ایک قبر میں دفن کیا گیا یعنی شہادت کے باوجود بھی ہر ایک جب اپنی آخرت کا سفر کرتا ہے تو تنہا ہی ہوتا ہے جیسے دنیا میں دو ٹوینز بچے ایک اٹھے ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں لیکن اپنی اپنی حیثیت میں ہی ہوتے ہیں دنیا میں آنے کے بعد بھی ان کے اپنے اپنے آمال ہوتے ہیں اور واپسی کا سفر بھی اپنے اپنے طور پر ہوتا ہے جسے قرآن پاک میں آتا ہے تم آگئے ہمارے پاس اکیلے اکیلے جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا جس طرح انسان دنیا میں تنہا آتا ہے اسی طرح انسان دنیا سے تنہا واپس جاتا ہے اور مات ایک ایسی چیز ہے جس کی تنہائی کو کوئی بھی دور نہیں کر سکتا وہ تکلیف انسان کو اکیلے خود ہی برداشت کرنی ہے اور اکیلے ہی اپنے قبر میں جانا ہے اور اکیلے ہی حساب کے لئے اٹھنا ہے ایسے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی جو تفصیل ہے وہ تجلیات نبوت میں رہیک المختوم میں بہت زبردست طریقے سے لکھی گئی ہے صحیح حدیث پر مبنی ہے اور میں جب کبھی اس کو پڑھتی ہوں تو میرے آنسوں نہیں تھمتے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا پورا منظر اتنی خوبصورتی سے اس میں کہش دیا گیا ہے کہ حقیقت میں اس کو پڑھنا اور اس کو بیان کرنا اور اس سے گزرنا جو ہے وہ ایک شدید قسم کا جذباتی صدمہ کا سبب ہوتا ہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی بھی محبت ہے اور اگرچہ ہم نے آپ کو نہیں دیکھا یہاں مسرک موجود نہیں تھے لیکن اس کو پڑھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ ہمارے ہاتھوں سے جا رہے ہیں اور ہم سے الگ ہو رہے ہیں تو میں آپ سب کو رکمنٹ کروں گی کہ آپ بھی اس کو ضرور پڑھ لیں بلکہ سیرت کی کسی بھی کتاب میں آپ کی وفات کا جو ذکر ہے اسے آپ پڑھ لیں اس کتاب میں انہوں نے بنیادی طور پر ایک مختصر سا ہی خلاصہ دیا ہے یہ جو دو طویل حادث ہیں یہ ضعیف ہیں اور دو صحیح ہیں اور پھر حضرت ابو بکر حضرت فاطمہ کے اشار ہیں لیکن جو اہم چیز ہے جو اس سارے حصے سے سیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق میں افضل ترین مخلوق ہیں جتنے بھی روح انسان ہو یا جانور یا فرشتے جو جو مخلوق بھی پائی جاتی ہیں ان سب میں آپ اللہ کے برگزیدہ چنے ہوئے پیارے حبیب ہیں لیکن اس کے باوجود بھی موت کا وقت آپ کے لئے ایک مشکل وقت تھا تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان اگر نیک کام بھی کرتا ہے تو بھی اس جدت سے اس کو گزرنا ہوگا اسی لئے کہا جاتا ہے کہ اکثرو ذکر حادم اللذات لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کا ذکر کسرہ سے کرو ہماری بہت سی خرابیوں کی اصلاح موت کے ذکر ہی سے ہو سکتی ہے اور خاص طور پر جب نیک لوگوں کی موت کے واقعات پڑتے ہیں تو بہت دل نرم ہوتا ہے مجھے عاد ہے کہ میں نے بہت ارلی ایج میں کتاب پڑھی تھی انسانیت موت کے دروازے پر اور اس میں مختلف بڑی بڑی ہستیاں جو دنیا میں گزری ان کی موت کا ذکر یا موت کے وقت کا ذکر جو ہے بہت ہی عمدہ انداز میں بیان کیا گیا اگر آپ لوگ کو بھی یہ کتاب کوئی سے ملے تو ضرور پڑھ لیں اس کتاب نے بھی بہت مجھ پر اثر کیا تھا کیونکہ موت کا ذکر کسی بھی شکل میں ہو دلوں کی نرمی کا ذریعہ بنتا ہے اور جب دل نرم ہوتے ہیں تو پھر قرآن بھی اثر کرتا ہے پھر اچھی بات بھی دل پر اثر کرتی اور اگر دل سخت ہو چٹان کی طرح ہو تو وہ کوئی مثال جو قرآن میں دی گئی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے گرد پڑھتا ہے پھر تیز بارش آتی ہے تو اس کو بہا کے لے جاتی ہے پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات ابو الملیح نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا اگر آپ میری وسیعت قبول کریں تو میں آپ کو وسیعت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے کچھ رات کے حق ہیں جن کو وہ دن میں قبول نہیں کرتا یعنی کچھ کام ہمیں رات کے وقت کرنے جو دن کو نہیں کیا جا سکتے اور کچھ دن کے حق ہے جن کو وہ رات میں قبول نہیں کرتا مثلا روزہ آپ دن میں رکھ سکتے تحجد آپ رات میں پڑھ سکتے اور جب تک فرائض ادا نہ کیے جائیں اللہ تعالیٰ نفل قبول نہیں کرتا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں فرائض ادا کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نفل قبول نہیں کرتا جب تک فرائض ادا نہ کیے جائیں اور جن لوگوں کے آخرت میں وزن بھاری ہوں گے وہ حق کی اتباع کی وجہ سے بھاری ہوں گے اور یہ حق ان پر بھاری تھا اور ترازو کا حق ہے کہ اس میں حق رکھا جائے تو وہ بھاری ہو جائے اور جن کے وزن ہلکے ہوں گے وہ باطل کے اتباع کی وجہ سے ہلکے ہوں گے یعنی غلط کام کرنے کی وجہ سے ہلکے ہوں گے اور دنیا میں بھی باطل ان پر ہلکا ہوگا یعنی آسان ہوگا اس کو فالو کرنا اور ترازو کا حق ہے کہ اگر اس میں باطل رکھا جائے تو وہ ہلکا ہو جائے یعنی دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں کرنی بہت آسان لگتی ہیں لیکن انجام کے اعتبار سے وہ زیادہ فائدہ مند نہیں ہے آپ نے دیکھو گے کہ بعض اگر اتنیکی کا ایک چھوٹا سا کام ہوتا ہے لیکن وہ بڑا ہی مشکل لگ رہا ہوتا ہے بہت بھاری ہوتا ہے اور انسان سستی کا شکار ہو جاتا ہے اچھا بھی کرلوں گا بھی کرنا ہے حالانکہ دیکھا جائے تو بزاعت خود وہ کام کوئی بہت بڑا نہیں ہوتا اس کے چھوٹا ہونے کے باوجود اس کا میزان میں وزن بہت ہے کیونکہ حق ایک وزنی چیز ہے اور باطل جھاک کی طرح جو اڑ جاتا ہے کیا آپ نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ سختی کی آیت کے ساتھ ہی امید کی آیت بھی نازل فرماتے ہیں اور امید کی آیت کے ساتھ ہی سختی کی آیت بھی ہوتی ہے تاکہ بندے میں ڈر اور امید دونوں رہیں اور وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے اور نہ اللہ سے نہاک امید رکھے اگر آپ میری یہ وسیعت یاد رکھیں گے تو کوئی غائب چیز موت سے بڑھ کر عزیز نہ ہوگی اور وہ لازمان آنے والی ہے اور اگر میری اس وسیعت کو ضائع کر دیں گے تو کوئی غائب چیز موت سے بڑھ کر بری نہ لگے گی وہ لازمان آنے والی ہے کیا موت اور آپ اس سے بھاگ نہیں سکیں گے کہا گیا کہ آپ کی وفات کا وقت آیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں اور انہوں نے یہ شیر پڑھا تیری زندگی کی غسم جب لمبے سانس آنے لگے اور سینہ تنگ ہو جائے تو دولت کسی آدمی کے کام نہیں آتی اس وقت اگر انسان بہترین سے بہترین ڈاکٹر کا انتظام کرے بہترین سے بہترین ہسپتال میں چلا جائے لیکن کوئی بھی بچا نہیں سکتا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور کہا ایسا نہیں ہے بلکہ اس طرح کہو وَجَاءَتْ سَكْرَتُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدِ اور حق کے ساتھ موت کی بہوشی آگئی یہ وہی موت ہے جس سے تو بھاگتا تھا میرے ان دونوں کپڑوں کو دیکھو ان کو دھو کر مجھے انہی میں کفن دے دینا نئے کپڑوں کی زندہ کو میت کی نسبت زیادہ ضرورت ہے نئے کپڑوں کی زندہ کو یعنی انسانوں کو میت کی نسبت مرنے والے کی نسبت زیادہ ضرورت ہے پھر عزت عمر بن خطاب کی وفات کا وقت ہے رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہمہ نے کہا جب آپ زخمی ہو گئے آپ کو معلوم ہے نا کہ ابو فیروز لؤلو جو مجوسی غلام تھا اس نے آپ پر قاتلانہ حملہ کیا تھا اور اسے پکڑ بھی لیا گیا تھا اور یہ کہ آپ جو تھے اس وقت نماز پڑھا رہے تھے تو اس نے صفحے چیر کر آپ پر جا حملہ کیا تھا تو جب آپ زخمی ہو گئے تو عبداللہ بن عمر جو ان کے بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کا سر میری گود میں تھا اور یہی آپ کی موت کی بیماری تھی آپ نے فرمایا میرا رخصار زمین پر رکھ تو یعنی گود میں نہ رکھو میرا موت زمین پر رکھ دو میں نے کہا میری گود میں ہو یا زمین پر آپ کو کیا فرق پڑتا ہے اور میرا خیال تھا کہ آپ یہ بات بیچینی کی وجہ سے فرما رہے ہیں یعنی انریسٹ ہے انکمپٹیبل ہے اس لیے آپ چارے کے نیچے رکھ دیں چنانچہ میں نے تعمیل نہ کی یعنی بات نہ مانی آپ نے پھر کہا تیری ماں مرے میرا رخصار زمین پر رکھ دے یعنی ڈانٹا اگر میرے رب نے مجھ پر رحم نہ کیا تو میری بھی اور میری ماں کی بھی بربادی ہے ماں کا ساتھ کیوں شامل کر لیا کیونکہ بچے پر اگر کوئی تکلیف گزرے تو وہ ماں پر بہت بھاری ہوتی اسے اپنی خوشی بھول جاتی بیان کیا گیا کہ جب آپ زخمی ہوئے اور آپ کو اٹھا کر گھر لائے گیا تو لوگ آ کر آپ کی تعریف کرنے لگے ایک نوجوان آیا اس نے کہا اے امیر المومنین آپ اللہ کی بشارت سے خوش ہو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی پھر اسلام میں آپ کا جو مرتبہ تھا وہ آپ کو معلوم ہے پھر آپ خلیفہ بنے تو آپ نے انصاف کیا پھر اب شہادت نصیب ہو رہی ہے تو آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ معاملہ برابر سرابر ختم ہو جائے یعنی ایسی تعریفیں نہ کرو میں اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز نہیں سمجھتا اگر میری معافی بھی ہو جائے تو میں سمجھو گا کہ بہت بڑی بات ہے نہ میں کچھ مانگتا ہوں نہ مجھ سے کچھ پوچھا جائے یعنی میرا حساب نہ ہو پھر فرمایا عبداللہ بن عمر عائشہ ام المومنین کے پاس جاؤ اور کہو عمر آپ کو سلام کہتا ہے اور امیر المومنین نہ کہنا کیونکہ میں آج مومنوں کا امیر نہیں ہوں کہو عمر بن خطاب اپنے دونوں ساتھیوں کے پاس دفن ہونے کی اجازت مانگتا ہے تو وہ گئے اور سلام کہا اور اندر آنے کی اجازت مانگی پھر اندر گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رو رہی تھی عبداللہ بن عمر نے کہا عمر آپ کو سلام کہتا ہے اور اپنے ساتھیوں کے پاس دفن ہونے کی اجازت مانگتا ہے تو آپ نے فرمایا یہاں دفن ہونے کا میرا اپنا ارادہ تھا لیکن میں ان کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں پھر جب حضرت عبداللہ بن عمر واپس آئے تو کہا گیا عبداللہ بن عمر آ گئے ہیں تو آپ نے فرمایا مجھے اوپر اٹھاؤ تو ایک آدمی نے آپ کو ٹیک دی پھر آپ نے پوچھا کیا خبر لائے ہو انہوں نے کہا جو آپ کی پسند تھی انہوں نے اجازت دے دی ہے تو کہا الحمدللہ مجھے اس سے زیادہ کوئی اور چیز محبوب نہ تھی جب میں مر جاؤں تو مجھے اٹھا کر لے جانا پھر سلام کہو اور کہو عمر بن خطاب اجازت مانگتا ہے اگر اجازت دے دے تو مجھے اندر لے جانا اور اگر مجھے واپس کر دیں تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا مسلم کے افراد میں حضرت مصور بن مخرمہ کی حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا خدا کی قسم اگر میرے پاس اتنا سونا ہو کہ زمین بھر جائے تو میں بن دیکھے اللہ کے عذاب کے فدیعے میں دے دوں ایک اور حدیث میں ہے خدا کی قسم اگر میرے پاس ساری دنیا ہو تو میں اپنے فدیعے میں دے دوں یعنی آخرت کے عذاب سے پچھنے کے لیے دنیا کی ہر چیز قربان کر دینا بھی کوئی مہنگا سودا نہیں حضرت عثمان بن افان کی وفات رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی نائلہ بنت فرافسہ کہتی ہے جس دن حضرت عثمان شہید ہوئے اس سے پہلے دن آپ روزے سے تھے جب روزہ افطار کرنے کا وقت آیا تو آپ نے بلوائیوں سے پانی مانگیا وہ جو آپ کے گھر کو گھیرے ہوئے تھے انہوں نے پانی نہ دیا تو آپ نے روزہ افطار نہ کیا اور سو گئے جب سہری کا وقت ہوا تو میں پڑوسنوں کے پاس آئی اور ان سے پینے کو پانی مانگا انہوں نے مجھے ایک لوٹا پانی دیا میں آپ کے پاس آئی اور آپ کو ہلایا تو جاگ اٹھے میں نے کہا یہ پینے کا میٹھا پانی ہے آپ نے سر اٹھایا اور کہا میں روزے کی حالت میں ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر اس مکان کی چھت سے جھانکا آپ کے پاس میٹھا پانی تھا فرمایا اے عثمان پانی پی لے میں نے سہر ہو کر پیا پھر فرمایا اور پیو تو میں نے پوری طرح پیٹ بھر کے پیا پھر فرمایا قوم ان قریب تیرا انکار کر دے گی اگر تو ان سے لڑے تو کامیاب ہوگا اور اگر ان کو چھوڑ دے گا تو روزہ ہمارے پاس آ کر افطار کرے گا پھر بلوائیاں نے اسی دن آپ پر حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیا علاب بن فدیل اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ جب عثمان بن افان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے باپ کے خزانے کی تلاش شروع ہوئی انہوں نے مکان میں ایک مقفل صندوق دیکھا یعنی تالے لگے ہوئے اسے کھولا تو اس میں ایک ڈبیا تھی اس کو کھولا تو کاغذ برامد ہوا جس میں لکھا تھا یہ عثمان کی وسیعت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عثمان بن افان شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور جنت حق ہے دوزخ حق ہے اور اللہ قیامت کے روز تمام قبروں والوں کو اٹھائے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہم اسی پر زندہ رہے اور اسی پر مریں گے اور اسی پر اٹھیں گے انشاء اللہ تعالی حضرت علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ کی وفات حضرت شاہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تلوار کی ضرب لگی تو آپ نے پوچھا میرے قاتل کا کیا بنا عبد الرحمان بن ملجم نے آپ کو تلوار ماری تھی نا انہوں نے کہا اسے پکڑ لیا ہے تو فرمایا اسے میرا کھانا کھلاو میرا پانی پلاؤ اگر میں زندہ رہا تو خود فیصلہ کرلوں گا اور اگر میں شہید ہو گیا تو اسے تلوار کی صرف ایک ضرب لگانا زیادہ نہ لگانا یعنی قصاص میں پھر حضرت حسن کو اپنے غصل کی وسیعت کی اور فرمایا کفن قیمتی نہ ہو کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے فرمایا کفن مہنگانا لیا کرو کہ وہ جلدی گل سڑ جائے گا یہ بھی ضعیف روایت ہے یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب ہے پھر وہ لکھتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے درمیانی چال لے کر چلنا یعنی اپنے بیٹے کو وسیعت کی تو بہت جلدی ہے اور نہ دیر کر کے نہ فوراں فوراں اور نہ بہت لیٹ اگر بھلائی ہوگی تو مجھے اس کی طرف جلدی لے چلوگے اور اگر برائی ہوگی تو اپنے کندوں سے مجھے جلدی اتار دوگے بیان کیا گیا کہ جس رات حضرت علی رضی اللہ عنہوں پر حملہ ہوا صبح کے وقت ابن سیاج آپ کو نماز کی اطلاع دینے کے لیے آیا آپ لیٹے ہوئے تھے طبیعت بوجل تھی اس نے دوبارہ آواز دی پھر بھی لیٹے رہے پھر تیسری مرتبہ آواز دی تو کھڑے ہو گئے اور چلتے ہوئے کہنے لگے موت کے لیے تیار ہو جا یقیناً موت تجھے آنے والی ہے اور موت سے نہ گھبرا اگرچہ وہ تیری مجلس میں نازل ہو جائے یعنی لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہو اور تمہیں وہ آ کر لے جائے پھر آپ مسجد کے چھوٹے دروازے تک پہنچے تو عبد الرحمان بن ملجم نے آپ پر حملہ کر دیا اور آپ فتلوار مار دی تو بہرحال یہ چند واقعات انہوں نے لکھے ہیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ موت کے وقت صحابہ سے منقول کلمات اور زیارتِ قبور وغیرہ ہے یہ انشاءاللہ پھر ہم نیچ ٹائم پڑھیں گے اگر جو کچھ آج ہم نے پڑھا بیسیکلی تو کچھ سٹوریز ہی تھی اس میں ہم سب کے لیے بہت سبق ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہ و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انت نستغبروک و نتوبو علیک